موسیقی انجاب اور خیبر فرمخواہ میں انتخابات کا معاملہ سکیٹری الیکشن کمیشن وزارت داخلہ اور خزانہ کے حکام کو کل بریفنگ دیں گے پولنگ کے انعقاد کے لیے فنڈز کی فراہمی کا کہا جائے گا سیکیورٹی کے لیے پانچ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی کہا جائے گا گورنر خیبر فرمخواہ سے انتخابات کی تاریخ نہ مل سکی ای سی پی حکام اور غلام علی کی مشاورت بے نتیجہ ختم اگلی بیٹھک آئندہ ہفتے ہوگی سپریم کورٹ نے نوے روز میں پولنگ کا حکم دے رکھا ہے سووے میں انتخابات کی تاریخ دینا عید کا چاند دیکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام اسی بھی حکام کے ساتھ میٹنگ میں پیش رفت ہوئی ہے عوام کو جل اچھی خبر ملے کی کوشش ہے ایسا فیصلہ کریں جس سے شہری مشکلات میں نہ پڑھیں گورنر خیبر فرمخواہ خورام علی کی گفتگو نوے میں سے پچاس دن گزر چکے صرف چالیس روز باقی ہیں گورنر کو الیکشن کمیشن سے تاریخ کے لیے مشاورت کا اختیار کس نے دیا آئین کی خلاف ورزی چاری عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے شوکت یوسف زئی تیمول جھگڑا اور کامران بنگش کی پریس کانفرنچ لاہور میں دفعہ 144 نافذ تحریک انصاف ریلی نہ نکال سکی زمان پارک چوانے والے راستے باند امران خان کی رہائش پاہ کے باہر پولیس انٹی رائٹ فورس تائیونات وارٹر کینن بھی موجود مول روڈ پر شرائلنگ پکر دھکر متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا دن بھر تیاریوں کے بعد پاور شو ملتویر قیادت نے لوگوں کو گھروں کو لوٹنے کی ہدایت کر دی حماد اظہر کا سیکڑوں کارکنوں کی گرفتاریوں کا دعویٰ ہماری خواتین پر کیمیکل والا کیمیکل سے ملا کے پیانی پھینکا گیا ہمارے کارکن اس وقت درجنوں کے تعداد سے زخمی ہیں ہسپتالوں میں موجود ہیں جگہ جگہ سے ہمیں اطلاع تا رہی ہیں ہمارے کئی سو کارکن اس وقت گرفتار ہیں ہم سارے اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں ہم کسی بھی صورت خون خرابہ نہیں چاہتے پولیس نے پرامن کارکنوں کی گاڑیوں کو توڑا پرامن شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا آج سپریم کورٹ کی احکامات کو سڑکوں کے اوپر رون دیا پولیس نے اس طرح سے تحریکیں نہیں رکھتیں یہالہ عدلیہ سے التجاہ کی ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا دفعہ 144 کا نفاس چیلنج تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ڈی سی کو روٹ سے مکمل آگاہی کے باوجود دو بار راستے بند کیے گئے پولیس اور انتظامیاں آئین کی خلنم خلہ خلاف ورزی کر رہی ہیں کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے درخواست میں موقف سمات کل ہوگی نگران حکومت نے ایجنسیوں کی ریپورٹ پر دفعہ 144 نافس کی امرانی رولا کسی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا ایک طرف فتنہ خان کی ٹانگ پر پلستر دوسری چانے بہتچوچ کیا چا رہا ہے آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں رانہ سناؤلا کی میڈیا ٹاک پیچ آئے کا مارچ برگر مارچ کرا پنجاب میں بدترین فستایت نے حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا امران خان کی قیادت میں عوامی طاقت روکنا نہ اہل ٹولے کے بس میں نہیں عوامی احتجاج نے ثابت کر دیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں چوتری پرویز الہی کی سینئر وکلا کے وقت سے گفتگو پی ٹی آئی صدر کی لاہور میں کارکنوں پر تشدد کے مصمت اپنی چوریوں اور جرائن پر عدلیہ بچاؤ تحریک کے پیچھے نہ چھپو بھگوڑا گیڈر عدلیہ کو نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا ہے عدلیہ کو صرف نواز شریف جیسا شیر لیڈر بچاتا ہے وزیر اطلاق ماریہ مورنگزیر کرتے عمل پہری کا نام عمران سے عدلیہ کو بچاؤ ہونا چاہیے یہ کچھ کرداروں کو بچانے کی کوشش ہے جب پردے جرم لکنے والی ہوتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے عمران قان کو جالی سیاستدان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محسن شہنواز سانچا کی میڈیا ٹاک کسی ادارے کو حدف بنانے کے حق میں نہیں چند لوگ اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں عمران خان کے ریٹائر آرمی شیف پر تنقید بزدلی کی نشانی ہیں لیفن جنر ریٹائر فیض حمید کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مریم نواز کا انٹرویو تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس عمران خان کے وارنٹ اسلام آباد پولس کو موصول پی ٹی آئے چیرمن کی گرفتاری کے لیے اعلیٰ آفیسرز کی مشاہورت اگلے لاحے عمل کی تیاریاں عمران خان کا تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع فوری سماعت مقرر نہ ہونے پر درخواستیں واپس لے لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئے چیمن کے عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر امبانک خان کے خلاف تو شو خانہ کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع چار اپنی نیب ٹیم کی دبائے میں پوچھ کر قیمتی گھڑی کی فروغ سے متعلق معلومات اکٹھی کر لی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دورہ یویئے میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام اور پچھ دکانداروں سے بھی باچی حالات مشکل ضرور مگر بہتری کی جانب گامسن ہے آرمی چیف کا تاجر شخصیات سے ملاقات کے دوران اظہار خیال فاغ فوت سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی جنرل سید آسم منیر نے سیاستدانوں کے دنمیان مزاکرات کرانے کی تجویز بھی مسترد کر دی ملاقات میں اس حق دار کی آئیم ایف کے ساتھ مزاکرات پر بھی بریفنگ ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں ماں بیٹی بیوی اور بہن عورت کا ہر روح خوبصورت بواشتی ترقی میں بھی کردار انتہائی اہم خدمات کے اعتراف کے لیے وہ منٹی آج مناجوا رہا ہے دن کی مناصلہ سے تقریبات کا انعقاد کوگل نے بھی ٹوڈل نام کر دیا پیٹیوں جیسی خاتون پر آواز کستے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمن کو اپنے بزرگی بھی یاد نہیں رہتی ماریم نواز کا ومنز ٹی پر تقریب سے خطاب خواتین کا عالم دن اسلامباد اور کراچی سمیت کئی شہروں میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام رہ لیاں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکر امد دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیرٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے زلہ دتا خیل میں آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں چھے دہشتگرد حالات وارودی مواد اور اسلحہ برامر ڈالر مزید مہنگا انٹر بینک میں قدر ایک ارپیہ پچیس پیسے بڑھ گئی دو سو انہستے روپے بارہ پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک ارپیہ پچاس پیسے مہنگی دو سو اسٹے روپے پچاس پیسے میں ٹریٹ سوپر لیگ کے سوپر مقابلے جاری راول پنڈی میں پشاور ظلمی کی جانب سے دو سو اکتالیس رنس کا ٹاگٹ بابر آزم کی ایک سو پندرہ رنس کی شاندار ایننگس سائم ایوب کے چونتیس گندو پر چوہتر رنس حدف خطاق کب کرتے کوئٹا گلاڈییٹرز نے دو اوور میں ستائیس رنس بنا دیئے